بڑی عوام ہے بھائی پیچھے بڑی عوام ہے بھائی پیچھے بڑی عوام ہے بھی پیچھے بھی ایک موٹسیکل ہو رہا رہا ہے آرن آرن نہیں بھائی صبح صبح بکھلے کی خدمت ہو رہی ہے جس کو آج قربان کرنا ہے تاکہ اس کا پیٹ بڑا ہوئے ہو اور یہاں پہ اتنا زیادہ چارہ کاٹ کے رکھا ہوئے تاکہ عید والے دن پرشانی نہ ہو عید والے دن سے اگلے دن کا بھی مطلب فرس ٹائم کا چارہ یہاں پہ کاٹ کے رکھا ہوئے تاکہ دو دن پرشانی نہ ہو صبح اٹھتے ہی میرے خیال اببو اور چھوٹا بھائی جو ہے وہ قبرستان جا رہے ہیں عید والے دن صبح اٹھتے ہی قبرستان جاتے ہیں اببو اسلام علیکم صاحب دیکھیں مالک کو کیا علا امید کرتا ہوں صاحب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میری طرف سے جتنے بھی اس دنیا پہ مسلمان ہے اور جو جو میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جن کے پاس کل عید تھی ان کو تھوڑی لیٹ اور جن کے پاس آج ہے ان کو تھوڑی سی اڈوان کیونکہ ابھی ہم نے عید پڑھنی ہے تو ان کو میری طرف سے بہت وہ زیادہ عید مبارک ابھی صبح صبح اٹھے ہیں فجر کی نماز پڑھی ہے اور ہر طرف تقریباً یہاں پہ دیاتوں میں ہمارے پاس لوگ جو اٹھ کے اپنے اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں جانوروں کے مطلب جو جو کام ہوتا ہے الکا پھل کا وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ گھروں میں عید پکنا شروع ہو جاتی ہے جو کہ مطلب اپنے پروسیوں کو پرشتہ داروں کو عید الکی پھل کی کھانا وغیرہ بھیجتے ہیں جو ریت رواج چلتا ہے یہاں پہ تو وہ ابھی فلال شروع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا تھنڈا موسم بنایا ہوئے بارش ہو رہی ہے رات کی تقریباً رات دس بجے بارش شروع ہی ہے اور ابھی پھر آنا شروع ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اتنا تھنڈا موسم بنایا ہوئے کہ میرے بندوں نے قربانی پہ گوشت کھانا ہے دو تین دن پہلے چار دن پہلے اتنی زیادہ گرمی تھی کہ چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھنے ہوتا تھا تو ابھی کل کا موسم بڑھا بھی بھی بنا ہوئے تین دن اللہ کرے ایسی موسم رہے کیونکہ عوام نے گوشت سید با کے کھانا ہے رات کو اتنی بارش آئی ہے کہ یہاں سے پانی جو ہے وہ مٹی بھی با کے لے گیا ہے تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کافی زیادہ رات کی جو بارش شروع ہوئی بھی ہے ابھی تھوڑی دیر آتی ہے اور پھر رک جاتی ہے عید والے دن یہ ہمارا ناشتہ ہوتا ہے سوجی والا علوہ اور میردے والے پراتے ہوتے ہیں شہرم امام شکر کرتی ہے کہ ان کو خالف آٹے والی روٹی ملے اور ہم مطلب عید والے دن خوش ہوتے ہیں کہ میردے والے پراتے ہوں گے اس طرح سے پوچھ فکتے ہیں دونوں روز میں جوڑ کے پکاتے ہیں ساڑھے ساتھ بجے نماز عید کا ٹائم تھا ابھی تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں بس نکلنے لگے ہیں گار سے دو تین منٹ لگے ہیں مسجد میں پہنچتے پھر یہ ایک دن اونر کوئی خوشی آگئی وہ ملک اونر لگے گار اونر نے مچھائیاں آگے دیئی ہیں مچھائیاں آگے دیئی ہیں مچھائیاں آگے دیئی ہیں میں ابھی گار پہنچا ہوں عید پڑھ کے تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا وہاں پہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتے رہے ہیں اور اب وہ چھوٹے بھائیوں کو لے کے دست دیا آگئے تھے کسائی کو آتے ہی پکڑ لیا ہے کیونکہ اس دن کسائی بڑے مصروف ہوتے ہیں ابھی قربان نہیں کرنے لگے ہیں عید مبارک عید مبارک عید مبارک سب کو عید مبارک عید مبارک اللہ کرے آپ اپنی فیملی اور دوستوں کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں جزاکاللہ ماشاءاللہ عید مبارک جی اصل عید اب شروع ہوئی ہے مطلب دوبارہ نیسرے سے نا دو کے کپڑے پہن لی ہیں صبح عید پڑھ کے آتے کسائی کو ساتھ لے کے آئے تھے اس نے صرف تقبیر پڑھ دی تھی اور عام جناب بکرا وغیرہ خود ہی ہم نے بنایا سارا تو ابھی دوبارہ نا آکے کپڑے پہن لی ہیں فران بھی تیار ہو چکے ابھی سویا ہوا تھا پہلے یہ یہاں پہ ہے سورج بادل ہیں لیکن الکی الکی گرمی لگ رہی ہے ابھی اس وقت پہلے اکلے جی گھر دی بھی ہے وہ پکے آئے گی اس کے بعد انشاءاللہ گوشت پکے گا دوپیر کا کھانا کھائیں گے اس کے بعد ہم نے جانا ہے مطلب یہاں پہ جو بھی ریلیٹیوز ہیں سارے دوست کٹھے ہو کہ سب کے گھروں میں جاتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے رمضان والی عید پہ تو عید پڑھتے ہیں مسجد سے سیدھا مطلب چلے جاتے ہیں سب کے گھر میں تو یہ بڑی عید ہے قربانی والی عید پڑھ کے قربانی کرتے ہیں سب اس کے بعد مطلب کٹھے ہو کہ سارے دوست ایک دوسرے کے گھروں میں جاتے ہیں پہلے کلے جی بن کے آگئی ہے بکرہ زبا کر رہے ہوتے ہیں مطلب گوشت بنا رہے ہوتے ہیں اسی وقت کلے جی نکال کے دے دیتے ہیں پہلے کلے جی بن کے آگئی تھوڑ دیر بعد گوشت آئے گا عید مبارک سب سے مال دنگر بڑا کام سکتا ہے بڑا دلیل عید مبارک 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 ابھی عام رشتداروں کے گھر جا رہے ہیں ساستا تو جہاں پیسے بنے ہوئے قربانیوں کے یہاں پیسے قربانیاں ہو رہی ہیں عوام ساری جو نکست ہوئی گئی ہیں ہر گھر سے ایک بندہ جن جن کا ہے کہ کسا ہے ہر گھر سے ایک بندہ آیا ہے یہ فوج آساری تھوڑے یہ بھی جمع ہوئے ہیں آستا آستا سارے لڑکے کٹھے ہوں گے اور ثب کے گھروں میں جائیں گے آستا آستا مبارک 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 نئے دیرے پہ فوج پہنچ چکی ہے آستا آستا بندے جو ہیں ساتھ کٹھے ہوتے جا رہی ہیں تعداد بڑھتی جا رہی ہے آستا آستا ایک موٹ سیکل یہ ہے اور پیچھے پتہ نہیں تین چار پیچھے ہیں ہر موٹ سیکل پہ تین تین لڑکے بیٹھے ہوئے ہیں کم سے کم تعداد ہوگی بارہ پندرہ لڑکے ہیں تقریباً ماشاءاللہ 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 ابھی لڑکے کافی کام ہیں تقریباً آٹھ داف لڑکے نہیں ہیں وہ اپنی اپنی ابھی تک قربانیاں کر رہے ہیں جہاں پیس ہیں تو صاحب کی ڈیوٹیاں لگی نہیں ہیں گھر سے ایک ایک بندہ میں نونا پس ہے لٹر پھول نہیں لیکن میں نہیں کرنا میں فل نہیں شہر نہیں یہ رائے چیز منتہ ہی نہیں منتہ نال بھی نہیں کام بڑھنا جس چیم میں تچان نام میری جارب اللہ میرے تکرا لیکن میں اجازت نہیں دے چکرداری بھائی میں اتدہ آگ ہوتے منتے لے جیسے جیسے ٹیم گزرتا جا رہا ہے واب کٹی ہو رہی ہے تقریباً چھ موٹ سیکل ہو گئی ہیں یہ کار رہتا ہے ہم جاتا ہی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایک موٹ سیکل فیلال کام ہو گیا داس منٹ کے لئے کام گیا ہوئے وہ بھی آ رہے ہیں لیکن بندے ہم پورے ہیں آئے آئے مزے مزے بڑی عوام ہے بھائی پیچھے بڑی عوام ہے بھی پیچھے بھی ایک موٹ سیکل ہو رہا رہا ہے آرن آرن نہیں بھائی محمل اگرہ مجھے کی بھی ہے رام نالا آجا کم سے کم پندرہ سے بیس لڑکے ہیں ہم ابھی میں بھاگ کے آگے آگیا ہوں یہاں سے اشارت لیتے ہیں عید والے دن بڑا مزہ ہوتا ہے نا یہاں پہ ہمیں کیونکہ سارے لڑکے جو ہیں نا ہم مل کے اسی طرح شغل لگاتے ہیں سب گروہ میں جاتے ہیں ہمارا تھانے دار یہ ہے بھائی فیصلہ یہ کریں ہمارا تھانے دار یہ ہے بھائی فیصلہ یہ کریں یار اسی ناپلسان لگاونا ہو سہی ہے اسی ناپلسان لگاونا ہو سہی ہے بڑا ظالم قسم کا تروڑ ہے بھائی چکے ہیں چاہہہہہہہہہہہ gallاہ ھاتھ نے کاری چال بھائی چال بھائی چال بھائی موسیقی یہاں ملنا چاہتے ہیں تو uns سب ملنا چاہتے ہیں آگے ہیں تو اید ہیں mêmes برہ اید میلے اید میلے اید ملے ایک پیش اید ملے بات پیران بات پیاروں بات پیاروں مجھے ملے اید ملے جیو 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 تو سیگا لوٹا نا وقت دہنی کوئی نہیں پیا شرازی brackets یہborne ایک رانے میں لیا آپس ان پہلا دو سو کرو آپس ان دور پی Reality چھوٹی بس بس اسان موٹسیکل ابھی آکے کھڑا کیا ہے اور سارے رشتداروں کو مل ملا کے آگئے ہیں گار مطلب سارے دوست اپنے گھروں میں چلے گئے ہیں تو عید والے دن کے روٹین یہی ہوتی ہے ہماری رمضان والی عید پر زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ صبح سے لے کے شام تک فارغ ہوتے ہیں اور بڑی عید پر قربانیاں وغیرہ کرنی ہوتی ہیں اس وجہ سے تھوڑا مطلب ٹائم دیر سے فارغ ہوتے ہیں آج بھی ہم تقریباً گیارہ بجے گار سے نکلے تھے تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ موسم تھنڈا تھا زیادہ گرمی نہیں تھی نہیں تو زیادہ پرشان نہیں ہونی تھی یہی تھی آج کے دن کے روٹین تو ابھی اثر کی زانے اور اثر کی نماز پڑھنی ہے تو اس ویڈیو کو یہاں پہ کرتے ہیں جس جس نے یہاں تک یہ ہماری ویڈیو دیکھئے ہیں ان کا بہت بہت شکریہ اور اگر یہ ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ